کبھی اُبھرتے اور ڈھوپتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے تم نے کبھی دھوپ میں ہوتی بارش کو دیکھا ہے ہاں کبھی خضا میں راہوں پہ گرے پتوں پہ چلتے ہوئے سکون محسوس کیا ہے کبھی کسی ندی کے پاس بیٹھے ہوئے پانی میں اپنا عکس دیکھا ہے کیا کبھی تاروں بھرے آسمان میں چمکتے چاند سے باتیں کی ہیں تم نے کبھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اکیلے میں مسکرہ دیئے ہو تم اگر نہیں تو تم زندگی محض گزار رہے ہو اسے جی نہیں رہے زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں بہت فرق ہے شاید میلوں کا فرق یا پھر صدیوں کا اگر تم نے کبھی اپنے اندر زندگی کو محسوس نہیں کیا تو تم جیسا بدنصیب انسان کوئی بھی نہیں اگر تم نے کبھی اپنی انر فیلنگز کو باہر نہیں لیا کبھی محسوس نہیں کیا کبھی خود سے باتیں نہیں کی تو تم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں انر فیلنگز کیا ہوتی ہیں وہ احساسات وہ جذبات جو ہمارے اندر جنم لیتے ہیں ہم دنیا کے سامنے بے شک کھلی کتاب ہی کیوں نہ ہو ہمارے اندر کہیں کچھ ایسا ضرور چھپا ہوتا ہے جو ہم سب سے نہیں کہہ سکتے جو ہم بیان نہیں کر سکتے یہ وہ فیلنگز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف انسان کو خود معلوم ہوتی ہیں ان فیلنگز کا ہماری زیادتی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے یہ ہماری کامیابی یا ناکامی دونوں کی وجہ بنتی ہے کبھی ڈوپتے ہو یہ سورج کو دیکھا ہے سورج جب گروب ہونے لگتا ہے جب اس کی چمک آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ہے اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا اس وقت کو محسوس کرنا ڈوپتا سورج دیکھ کر انسان کا دل بھی ڈوبنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ روشنی کم پڑھ رہی ہے ویسے ویسے میری زندگی بھی کم ہو رہی ہے ویسے ویسے میرا دل بھی ڈوب رہا ہے یہ بات اسے گم میں مبتلا کر دیتی ہے وہ اداس ہو جاتا ہے اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے مگر مگر جیسے ہی اسے خیال آتا ہے کہ صبح پھر سے سورج دلو ہوگا روشنی ابرے گی تو وہ خوش ہو جاتا ہے اس کا دل متمن ہو جاتا ہے پھر وہ صبح کے دھن لکے کا انتظار کرنے لگتا ہے اور جب صبح سورج دلو ہوتا ہے اور جب اس کی ہلکی ہلکی روشنی ابرتی ہے تب تب وہ انسان جو اسے دیکھ رہا ہے اپنے اندر ایک نیا جذبہ ایک نیا شعور ابرتے ہوئے دیکھتا ہے سورج کے ساتھ ساتھ وہ بھی انرجیٹک ہو جاتا ہے کچھ نیا کچھ اچھا کرنے کیلئے یہ انسان کی انر فیلنگز ہیں جنہیں کبھی بھی چھپانا نہیں جائیے اگر آپ کچھ محسوس کرتے ہیں تو اسے فطرت سے ملانے کی کوشش کریں فطرت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے درک سے گرا ہوا ایک پتہ یا گرتے ہوئے ایک پتہ بھی تمہیں بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے پانی میں دیکھ کر اپنا عکس بھی تم بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو خیزاں میں گرے پتوں پر چلتے ہوئے بھی تمہارے اندر بہت ساری فیلنگز آتی ہیں فرق ہے تو صرف سوچ کا اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہم نہیں سوچتے ہم سبق نہیں سیکھتے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم ایک چھوٹی سی چیٹے سے بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کے لئے کوئی بہت بڑی مثالیں یا کوئی بہت بڑے تجربے نہیں چاہیے ہوتے ایک چھوٹی سی چیز انسان کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے اسی لئے ہمیں اپنی سوچ اور اپنا نظریہ بدلنا ہے جیسے ہی ہم اپنی سوچ اور اپنا نظریہ بدلیں گے ہمارا میار زندگی بھی بدل جائے گا اسی لئے فطرت سے سیکھنے کی کوشش کریں فطرت ہماری سوچ کو ہمارے شعور کو بدلتی ہے ہماری زندگی ایک نیا رخ موڑ لیتی ہے ہم ایک نئی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں ہر مرنے والے پہ موت نہیں آتی ہر مرنے والے پہ موت نہیں آتی ہر کسی کے جینے کو زندگی نہیں کہتے ہر مڈانے ایتے ہیں ہر مڈانے ایتے ہیں ہر مڈانے ایتے ہیں ہر مڈانے دوری لائک کسی چیزوں کو ہر مڈانے بیش کی ڈع میں آمچ موسیقی